ہوں لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ریاست کا جو ایک ٹوکا ہے جو ریاست کا وزم ہے وہ صرف شہباز گل کی اوپر گرا ہے باقی تمام لوگ جو ہیں وہ سائیڈ پہ کھڑے مسکرا رہے ہیں اور بلکہ لمبے لمبے لیکچر دے رہے ہیں خواج آصف جیسا دو نمبر وزیر دفع ہمیں اب لیکچر دے رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان کی فوج کے ساتھ بڑی زیادی ہو گئی ہے یہ وہی خواج آصف ہے جو کہتا تھا کہ پاکستان کی فوج نے ہماری بوٹیاں نوچ کے کھا لی ہیں یہ اس کی لیکن آج وہی بیٹھا ہوا ہمیں لیکچر دے رہا ہے اور جس طرح سے پھر شہباز گل کو کے ساتھ یہ کیس بنایا گیا اور ایک پوری طریقہ انصاف کو انٹی فوج ثابت کرنے کی مہم ایک جو چلائی گئی رانہ سناؤلہ خواج آصف اس طرح کے باقی جو آہ لوگ ہیں ان کی طرف سے اور پاکستان کے عوام کو پاکستان کی فوج کے مقابلے پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتا ہے اتنی کم ہے پاکستان کو اس وقت صرف دو ادارے جو ہیں وہ پاکستان کی جہتی کی علامت ہے ایک پاکستان طریقہ انصاف جو پاکستان کی وفاقی جو نویت ہے پاکستان کا جو فیڈرلزم ہے اس کی رپیزنٹیشن اگر کوئی کرتی ہے پاکستان کی وفاقی نویت کی کوئی اس وقت رپیزنٹیشن کرتی ہے تو وہ طریقہ انصاف اور عمران خان کرتے ہیں اور دوسرا ادارہ جو پاکستان کی سلامتی کا زامن ہے وہ پاک فوج ہے اور ان کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا وہ بھی سیاسی مقاصد کے لیے وہ کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہوگا صرف نون لکھ کے فائدے میں پی ڈی ایم کے فائدے میں آصف زرداری کے فائدے میں تو ہو سکتا ہے لیکن ان لوگوں کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کو تو فکر ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کیا ہو کیا نہیں ہو آپ نے دیکھا حمزہ شباز یہاں پہ تشریف لائے انہوں نے آکے وزارت اعلیٰ کا کلمدان سنبھالا اس کے بعد 24 عرب روپے کے مقدمے میں وہ یہاں پہ ملوث ہے لیکن حمزہ شباز جو ہی یہاں پہ ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہوئی وہ اپنے ابائی گھر تشریف لے گئے یعنی لندن اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف اور زرداری کا ایک پیٹرن ہے جس طرح کبھی منگولوں نے حملے کیے تھے ہندوستان کے اکبر اور دنیا میں وہ آتے تھے یہاں پہ حملے کرتے تھے لوٹ مار کرتے تھے واپس چلے جاتے تھے اسی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرداری اور نواز شریف کا خاندان آتا ہے حملے کرتا ہے پاکستان کے اوپر لوٹ مار کرتا ہے اور جو ہی یہ حکومت سے باہر ہوتے ہیں یہ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں یہ پیٹرن ہے جو پاکستان دیکھ رہا ہے اور اس پیٹرن کو توڑنے کی ضرورت ہے اور اس کو توڑ اگر کوئی سکتا ہے تو وہ تحریک انصاف توڑ سکتی ہے اور اب تحریک انصاف کے راستے میں روڑے اٹکائے جا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ تو دیکھیں یہ تو پاکستان کی فوج کے خلاف ہیں یہ تو جناب کل تو وزیر دفاع نے حد ہی کر دی انہوں نے کہا کہ پاکستان کی جو سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے طریق انصاف وہ ہندوستان کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہی ہے کوئی اقل والا آدمی جس میں زخاصی بھی اقل ہو کیا وہ ایسی بات کرے گا؟ لیکن یہ میں سمجھنا ہوں کہ کیسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کے مفاد کے ساتھ کوئی غرض ہی نہیں جو سلوک کیا گیا شہباز گل کے ساتھ جو ٹورچر کیا گیا اس کی جتنی مضمت کی جائے اتنا کام ہے کوئی بھی شخص چاہے کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو وہ ٹورچر کی حمایت نہیں کر سکتا اور اس کے اوپر اس وقت ایک عالمی رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ٹورچر کے خلاف اور خصوصاً جو کسٹڈی میں ٹورچر ہے ان کے اوپر ایک عالمی رد عمل ہے اور اس کے اوپر ہمیں شدید تشویش ہے آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس سنیں گی تو مجھے امید ہے کہ وہ میڈیکل رپورٹس دیکھے گی جو جیل کے ڈاکٹرز نے بنائی اور جیل کے ڈاکٹرز نے وہاں پر اس کو پیش کیا جانا چاہیے ایک انڈیپینڈنٹ جوڈش ایک انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے اور وہ میڈیکل بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر شہواز گل صاحب کو ان کے خاندان کو بھی اور پی ٹی آئی کو کانفیڈنس ہو اور اس کے ساتھ ساتھ پروسیکیوشن کو بھی کانفیڈنس ہو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صرف ہمارے اب نکتہ نظر سے میڈیکل بورڈ بننا چاہیے انڈیپینڈنٹ بورڈ بننا چاہیے جس کے اوپر دونوں فریقین کو اعتماد ہو کہ یہ جو رپورٹ دیں گے وہ صحیح ہوگی اور جس طریقے سے جالی میڈیکل رپورٹس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیپینڈنٹ میڈیکل بورڈ بنے وہ دیکھے کہ شہواز گل کے اوپر تشدد کی خبریں جو ہیں وہ میڈیکلی کنفرم ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی اس کی رپورٹ کے بعد ان لوگوں کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو شہواز گل کے اوپر تشدد میں ملوغس ہیں اسلام آباد پولیس کے آئی جی کو ڈی آئی جی کو ان کو عدالت طلب کریں ان کے اوپر تفتیش شروع کی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کون لوگ تھے جن کی کسٹڈی میں جو شہواز گل تھا پہلی رات کو تھا اور کن لوگوں نے اس کے اوپر تشدد کیا اگر یہ تفتیش نہیں ہوتی تو یہ پاکستان میں ہر شخص ولہ ریبل ہے کسی بھی شخص کو اٹھا کے لے جانا اس کے اوپر تشدد کرنا ایک معمول کی بات بن جائے گی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس تفتیش کو یہاں پہ چھوڑ دیں کہ آگے چلیں جی اب تو اس کے اوپر جو ہے وہ آگیا ہے کہ اسے سانس کی بیماری ہے آدھی رات کو جو جیل قوانین ہیں بڑے واضح ہیں جیل قوانین یہ ہیں کہ پانچ مجھے کے بعد مجرمان کی ٹرانسفر نہیں ہوتی رات کو اسلام آباد پولیس آدھی رات کو وہاں پہ پہنچی رینجرز کو وہاں پہ بلایا گیا ایک پورا سٹینڈ آف کریئٹ کیا گیا شہواز گل کو زبردستی وہاں سے اٹھا کے سٹریچر کے اوپر ڈال کے جس طرح پولیس لے کے گئی اس کی ویڈیوز اب موجود ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اس کی حالت کیا تھی کیونکہ ان کو جو پرابلم ہے وہ دمیں کی پرابلم ہے اور جب بھی آپ اس طرح کی ایک سلیٹری کنفائنمنٹ میں رکھیں گے جب بھی ایک اس طرح کی حالات میں رکھیں گے تو آپ کا جن لوگوں کو اللہ تمام لوگوں کو صحت دے پر جن لوگوں کو دمہ ہے وہ امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ایستھما جو ہے وہ اگریویٹ کر جاتا ہے اور وہی شہواز کے ساتھ ہوا اس کا سانس جو ہے وہ لینے میں تکلیف اور ابھی پیڈ میڈیکل جو ابھی آیا ہے ہمارا یہاں پہ پیمز نے جو اسلام آباد کا ہاسپٹل ہے اس نے بھی یہ بات اس کی تصدیق کر دی ہے کہ ان کی جو ریسپریٹری ہے ان کا جو سانس لینا ہے وہ اس وقت دشوار ہے اس کو ابزرویشن میں جو ہے وہ رکھا جائے لیکن جس طرح سے رات کو ان کو ایک زبردستی لائیا گیا وہ ایک اور وائلیشن ہے قانون کی اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو جیل ہے وہ پنجاب حکومت کے تحت ہے لیکن وہاں پر ملاقاتیں شہواز گل سے نہیں کرنے دی گئیں تو ان کو کس نے رکا ملاقاتوں میں کون گیا تھا عمر ایوگ جو فارمر منسٹر ہے اس کے بعد علی عوان جو ایمینے ہیں اس کے بعد جو ہماری ڈاکٹر ملکہ بخاری جو سٹینڈنگ کمیٹی آن لاؤ کی چیئرمن تھی اس کے بعد ہمارے دیگر ایمینے راجہ قرم اور باقی لوگ سارے جو وہاں پہ گئے ان کو روک دیا گیا ان کے لائرز کو ملنے نہیں دیا جا کل سے آج صبح آج اپلیکیشن ڈالنی پڑی ہے کہ ان کے لائرز کو تو ان سے ملنے دیں ان کی فیملی کو ان سے ملنے دیں ایک بندہ بیمار ہے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ موت و حیات کی کشم کشم ہے تو اس کی فیملی کو تو اس سے ملنے دیں اس کے لائرز کو تو اس سے ملنے دیں لیکن وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ نہیں ہو رہا اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کو ایک اور واقعہ ہوا ہے جو میں میڈیا کے تبسط سے سامنے بھی لانا چاہتا ہوں آدھی رات کو جب مراد سعید جو ہیں وہ تھے شہباز گل کے پاس موجود تھے ان کے گھر کے باہر مشین گن لے کے لوگ جو ہیں وہ موٹر سائیکل کے اوپر آئے اتفاق سے اس وقت جو ان کے ایک دوست جو تھے فیصل امین وہ قریب تھے انہوں نے ان کو فون کیا فیصل جو ہے انہوں نے ان کے گھر پہ پہنچے اور وہ موٹر سائیکل والے وہاں سے فرار ہوئے مشین گن کے ساتھ اور وہ کہاں داخل ہوئے وہ ریڈ زون میں داخل کسی پولیس چوکی میں ان کو نہیں روکا گیا وہ سدر ہاؤس وزیراعظم ہاؤس سے گزرتے ہوئے اپنی گنز کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پہ غائب ہوئے اب میں یہ سمجھتا ہوں اس کی پولیس میں ریپورٹ جو ہے وہ مراد نے کر رہے ہیں اور فولی طور کے اوپر ایک جو کیمرہ ہے اس کی ریپورٹ آنی چاہیے سامنے اور پتہ لگنا چاہیے کہ یہ لوگ جو مراد کے گھر پہ رات کو دو بجے پہنچے ہیں یہ کون لوگ تھے ان کا ارادہ کیا تھا اور اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کے تناظر میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو واقعات ہیں ان کی شدید ہم جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تحریک انصاف کو اگلا لاعمل کیا ہوگا ہمارا اگلا لاعمل بالکل واضح ہے سترہ تحریک کو جو پنجاب میں الیکشنز ہوئے تھے کوئی بھی اور حکومت ہوتی اخلاقی طور کی اوپر ان کو استیفہ دے دینا چاہیے تھا پچھتر فیصد نشستیں ان زمنی انتخابات میں طریق انصاف نے جیتی تھیں پچھتر فیصد نشستیں جیتنے کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا یہ ایک مطالبہ جائز تھا اخلاقی طور کی اوپر کہ پیپل و پنجاب have spoken پاکستان کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا اور اس کے بعد حکومت کو مصطافی ہو جانا چاہیے گا لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا ڈھیٹ جو طبقہ ہے وہ پاکستان میں کرسی سے چمٹ گیا ہے کہ جس کو جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت چمٹے ہی رہے گا کو اترے گا نہیں اور ان کو اتارنے کے لیے ہم اب ایک ملگیر تحریک میں شامد داخل ہو چکے ہیں کراچی کا جو جلسہ ہے وہ جلسہ اسی ملگیر تحریک کا حصہ ہے یہ جو تحریک ہے یہ دس سپٹمبر تک جاری رہے گی ہم سمجھتے ہیں کہ دس سپٹمبر تک اس حکومت کو استیفہ دے دینا چاہیے اگر دس سپٹمبر تک استیفہ نہیں دیتے تو پھر ظاہر ہے بات جلسوں سے آگے جائے گی اور ہم نے ہر صورت اس حکومت سے الیکشن کروانا جو ہے یہ پاکستان کے عوام کا حق ہے یہ کہنا کہ اس لیے آپ الیکشن نہ کرائیں کہ عمران خان الیکشن دی جائے گا پھر آپ ملک میں کوئی اور نظام بنانے آپ ماشاللہ لگا لیں آپ نورتھ کوریا کی طرح کوئی نظام لگا لیں لیکن آپ کو الیکشن کروانے پڑنے ہیں اگر آپ جمہوریت رکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کل ہم نے جو میڈیا فریڈم ڈے منایا ہے اس کے تناظر میں جو آج ہم سیمین آر بھی کر رہے ہیں میڈیا کی ازادی کے حوالے سے جو میڈیا کلیمپ ڈاؤن ہم دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اس طرح کا کلیمپ ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہوا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف ایک موقف کے لوگوں کو بولنے کی اجازت ہے دوسرے موقف پیش ہی نہیں کرنے دیا جا رہا اور پھر اے آر وائی کو جس طرح سے برند کیا گیا پھر جس طرح سے باقی جو ہمانے جس طرح باقی تیلیویمز کے اوپر جو اس کو ملک چھوڑنا پڑا صابر شاکر جیسے شخص کو ملک چھوڑنا پڑا محید بھی زیادہ کو کہا جا رہا ہے کہ وہ خاموش ہو جائیں یا ملک چھوڑ دیں اس طرح سے جو باقی سمی ابراہیم ہیں ان کے اوپر جو دباؤ ڈالا گیا یہ تمام ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں عدلیہ سے میرے درخواست ہے کہ یہ جو انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کے اوپر بوار کریں اس کے کوئی جج جو ہے جو انسانی حقوق کا تحفظ نہ کر سکے ظاہر ہے کہ یہ اس کی جوب ہی یہ ہے اس کی نوکری ہی یہ ہے کہ اس نے ان لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے اور اگر ہماری عدالتیں انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کریں گی تو اور کون ادارہ جو ہے وہ کرے گا لیکن انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں تحریک انصاف کی جدو جہد جاری رہے گی عمران خان کی جدو جہد جو ہے وہ جاری رہے گی اور یہ جدو جہد تب تک جاری رہے گی جب تک عوام کو حکومت بنانے کا حق نہیں مل جاتا حقیقی ازادی کی جو ہمارے منزل ہے وہ آکے رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری تفسیر تو فواد چودری نے بیان کر دی ایک دو چیزوں پر میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہوں گا نمبر ایک یہ کہ ہمارے آپوزیشن لیڈر حلیم عادر شیخ کو کل پھر اٹھایا گیا ہے اور یہ مسلسل دباؤ کا شکار کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان طریق انصاف کے لیڈر اوپوزیشن کو اٹھا کے اور یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی یہ کر سکتے میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ ظلم اتنا کریں یہ جتنا پرداش کرنے کی طاقت ہو زندگی بھر مراد علی شاہ اور ان کی کابینہ نے اور پیپلز پارٹی نے نہیں رہنا اقتدار میں یہاں پہ بھی تبدیلی کے حالات شروع ہوئے تو لہٰذا اتنا ہی ظلم کریں جتنا سیندے کی طاقت آپ رکھتے ہیں آپ دو دن بھی جیل برداشت نہیں کر پائیں گے جب یہاں سے کوئی اس طرح کی بات کی گئی تو آپ کے اوپر بے انتہا مقدمات ہیں چوری کے مقدمات ہیں آپ کے اوپر نیب کے مقدمات ہیں آپ کے اوپر چینی کی فیکٹریوں کے مقدمات ہیں پاکستان کی شگر ملک آپ نے سستے میں بیچی اس کے مقدمات ہیں ایک پیشی کی مار ہے لیکن نجانے کیوں وہ پیشی نہیں ہوتی کسی صورت بھی لیکن ہو جائے گی تو لہٰذا میں مضمت شدید مضمت کرتا ہوں حلیم عدل شیخ کی گرفتاری کی میں مضمت کرتا ہوں جس طرح سے شہباز گل کو جیل میں زد و کوب کیا جارہا ہے جو ظلم و ستم اس کے ساتھ کیا جارہے ہیں اس کی شدید مضمت کرتا ہوں اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آخر ایسی کیا چیز ہے جو ایک طرف انصاف کے پورے نظام کا رخ مڑے ہوئے ہیں ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہو ہر وہ چیز جو پاکستان تحریک انصاف کو نقصان دینے میں مددگار ثابت ہو اس کی ایگزیکیشن فورا ہوتی ہے اور میری سمجھ میں تو یہ بات آئی ہے کہ یہ جو ایمپورٹڈ گورمنٹ ہے یہ کیونکہ عوام میں جانے سے ڈرتی ہے یہ عوام میں جا کے بنکباب اور برگر کھانے سے ڈرتے ہیں ووٹ کیسے مانگیں گے تو لہٰذا ان کے پاس اب ایک ہی آپشن ہے کہ یہ کیونکہ ایک ناجائز طریقے سے اقتدار میں گھسے ہیں اس کو چپڑ کے بیٹے رہیں اور جتنی سٹیٹ کی طاقت اور مشینریہ وہ اس پر لگا دیں کہ کسی طرح عمران خان کو اور ان کی جماعت کو کرش کر دیں یہ ان کی خام خیالی ہے عمران خان آج پاکستان کے مقبول ترین لیڈر ہیں پاکستان میں قید اعظم محمد علی جنہ کے بعد اگر کوئی مقبول ترین لیڈر بنائے تو وہ عمران خان آج قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے عمران خان کو میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ عمران خان کو ہرانا تو دور کی بات ہے یہ عمران خان کے اشرہ اشیر بھی نہیں ہے سیاسی قرارڈ میں اتنے اتنے لوگ ہیں چاہے وہ فضل الرحمان ہو خود زرداری ہو نواز شریف ہو یا ان کے ہواری ہو کیونکہ یہ سارے جو بیٹھے ہیں اقتدار میں یہ سارے انہی کے ہواری ہیں جو ایک دوسرے کا پیٹ کارڈ کے پیسہ نکالنے آئے تھے جو دوسرے کا گلہ پکڑ کے روڈ پہ گسیٹنا چاہتے تھے اور آج ہی عمران خان کے خوف سے کٹھے ہو کے بیٹھے ہوئے تو انشاءاللہ زیادہ دن جاری نہیں رہ گئی ظلم عمران خان کراچی سے آغاز کر رہے ہیں اپنے سیکنڈ فیس کا جدو جہد کا اور یہ فیصلہ کون مارکہ ہوگا جو دس سپٹیمبر فاد نے آپ کو بتایا کہ دس سپٹیمبر سے پہلے انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم اس جالی حکومت کو لپیٹ دیں گے فاد نے اس سے پہلے بھی آپ کی طرف سے بھی کئی دفعہ یہ بیان آیا ہے شیخ رشید کی طرف سے بھی آیا ہے کہ یہ حکومت اتنے دنوں میں چلی ہے تو اس وقت کیا لاحے عمل ہوگا اور دوسرا یہ کہ ایسا کیا ہے کہ آپ گومنمنٹ میں تھے آہ آدالتوں کے پیچے چھپ رہی ہے جا آدالتوں کا سامنا نکار رہی تو آج آپ لوگ بھی تو اسی طرح سے کہہ رہے ہیں جو ایف آئی اے جس طرح سے طلب کر رہی وہاں آپ لوگ نہیں جا رہے تو ایسا کیا ہے یا در کیا ہے اچھا دی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو حکومت جانے کی تاریخ تھی ہم نے دی تھی تو اس کے بعد پنجاب حکومت چلی گی پنجاب حکومت جو ہے ابھی ابھی تک تقریباً اسی فیصد جو حکومت ہے وہ تو پی ٹی آئی کی جو ہے وہ حکومت ہے کہ اس حکومت ہے اس کے جانے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہم کل چاہے سارا پورا چار ادھر سے کے پی اے بلوک کرنے یہ بچارے تو کہیں کہ سوائے پھر ہیلیکاپٹر بھی آ جا سکیں گے لیکن مسئلہ یہ ہے ہم الیکشن چاہتے ہیں بغیر فساد کے اگر فساد کر کے اپنے پاکستان میں پولٹیکل چیج لانی ہے تو پھر اس کے اپنے ریپرکشنز ہیں ہماری معیشت جو ہے وہ اتنی انہوں نے آ کے بیڑا اس کا غرق کر دیا ہے کہ اگر ہم اس طرح کے دریسٹک میز لیں تو ہمیں معیشت کو بچانا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومت جمہوری طور کے اوپر یہ بات ریلائز کرے اور جائے جہاں تک آپ کی بات ہے کہ اپنا ہم آہ عدالتوں کے اسٹرے میں عدالتوں کے اندر نہیں ہم نے ہی تو فیس کیا عدالت میں ہم کیا جا رہے ہیں عدالت میں ہم جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے ان کو حکم دیا تھا الیکشن کمیشن کو کہ پیپلز پارٹی اور نون لیٹ کی فنڈنگ بھی ساتھ ڈیسائیڈ کریں گے وہ اس کی طرف آئی نہیں رہے ہیں ہمارے جو کیس ہے اس کی تو فنڈنگ کا ایشو آپ نے ڈیسائیڈ کر دیا وہ آپ نے غلط ڈیسائیڈ کر دیا اس کے خلاف اپیل ہو گئی لیکن نون لیٹ کو پیپلز پارٹی کی فنڈنگ کے ایشو آپ کیوں نے جو ہے وہ ریزول کر رہے ہیں اس کے لئے تو عدالت میں ہی گئیں گے نا اور کیا ہم الیکشن کمیشنر کو جا کے ساتھ ڈیسائیڈ کر دیا اس کے علاوہ دوسری بات یہ کہ کل سینڈوچ بنا رہا تو یہ کب تک قوم دیکھے گی اور خاص طور پہ جب جیل میں کوئی جاتا ہے تو بیمار ہو جاتا ہے مثل نارمال مہار آتا ہے تو اکے ہو جاتا ہے تو یہ کب تک ہوتا رہے گا یہ دیکھیں یہ ہے تو زرداری صاحب کی وجہ سے آپ سینڈوانوں کو لگتا ہے کہ جو کی جیل جاتا ہے وہ جالی بیمار ہو کر پر نواز شریف کو وجہ سے آپ کی ہسٹری تو ان کی یہ ہی ہے میں آپ لوگوں سے اگری ہوں لیکن نشو یہ ہے کہ یہاں پہ جو تشدد ہے اس کی جو ہے وہ ایویڈنس موجود ہے ایویڈنس آج کوٹ میں جو ہے وہ بھی پیش کر دی گئی ہے بیمار ہونا ایک علیہتہ بات ہے تشدد ہونا ایک علیہتہ بات ہے بیمار نہیں ہے وہ اس پہ تشدد کیا گیا ہے جو ٹارچر کیا گیا ہے اس کی وجہ سے اس کے پرابلم ہیں بیماری کی وجہ سے نہیں ہیں وہ آپ زرداری نمازری والے فریز میں نہ سمجھے اس کو دوسری بات یہ ہے کہ جو موبائل کا تو بہانہ ہے موبائل سے کیا نکلنا ہوتا ہے موبائل جو بندے لوگ باہر ہوں گے آپ کے خیال ہوگا کہ وہ موبائل جتنی کر رہے گا تو وہ اس موبائل سے ڈیٹا ہوگا کوئی بھی تھوڑا بہت بھی کومن سینس رکھتا ہو چلے میں انہی کی سائیڈ کی لے لوں آپ مجھے بتائیں موبائل خالی لے لے لیں مارکٹ سے اس پر ڈال دیں جو مرضی ڈال دیں یہ تو احبانہ بات ہے نا اکھر بھاہ رہے ہوں ہونکر آپ کو صرف جانب کے بات لیں ہونکر نہیں ہوں بابد خان صاحب یہ بتائی کہ ہم نے کہہ بھی کانون جانب کی باتا ہے ان کے لئے وہ خود بیش نہیں ہو رہے کہ میں نہیں پانتا کیا ان کے لئے رکھتے کانون جانب کی باتا ہے چاہیئے ڈوسرا سوال کی بتائی نہیں ایک منٹ رکے اے فائیے کو کل عدالت میں بلایا گیا اور عدالت میں فائیے سے پوچھا گیا کہ آپ نے کس کانون کے تحت یہ نوٹیں گاری کیے ایف آئی اے نے آگے سے کہا جی کہ قانون میں تو ہماری جورسکشن نہیں ہے ہمارا اختیار نہیں ہے لیکن ہمیں تو چونکہ شہباز شریف اور کبینہ کی انسٹکشنز ملی تھی کہ آپ نے نوٹس دینا ہے اس لیے ہم نے نوٹس دینا ہے قانون تو نہیں ہے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے اسی لیے عمران خان ایف آئی اے کے سامنے نہیں گئے کہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے دورہ میار نہیں ہے ایک طرف آپ الیکشن کمیشن سے مطالبہ کرتے ہیں دوسری طرف عمران خان نوہ نشستوں کے ایک الیکشن ہونا کیا یہ دورہ میار نہیں ہے دورہ میار نہیں ہے یہ تو نیلے پہ دہل ہے جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ نشستیں خالی کرانے کی کوشش کی ہے ہم کہہ رہے ہیں آجوں پہ خالی کرانے کے دیکھ لو اس کو تو یہ تو شترانج ہے شترانج کی چال ہماری بھی ہے ان کی بھی ہے اب تک تو ہم نے ہر جگہ انہیں کوٹا ہے یہ پھر ماریں گے انشاءاللہ اچھا فرحات ہے یہ ہے ایک سوال یہ ہے پی ٹی آئی کی تقریباً چار سال گورنمنٹ رہی لیکن اس دورہ بنا پولیس کی کوئی اصلاحات ہو سکی نادریہ کے حوالے سے کوئی قانون سازی ہوئی جس کا نتیجہ پچیس میں کو اپنے بھوکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ اب جو عمران خان صاحب کے انٹرویوز ہم سن رہے ہیں اور آپ لوگ کا ویڈیو لیریٹر میں اس سے یہ بات سامنے آ رہی ہے جس طرح پیپلز پارٹی یا مسکم لیگوں یہ کہتی تھی کہ وزیراعظم کے پاس اختیار نہیں ہے وہی باتیں یہاں سے سابق ہو رہی ہیں خان صاحب کے انٹرویوز سے تو کیا اس نیریٹیب پہ آپ تینوں جماعت ایک اس پر نہیں کھڑے ہوئے کہ وزیراعظم اختیار کے بغیر ہوتا ہے پاکستان یہ بات آپ کی بالکل درست میں تو کم اصدام ہر روز یہ بات کر رہا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو یہ جو احمقانہ بات کرتے ہیں کہ معیشت کی اوپر میساق ہونا چاہیے معیشت پہ میساق نہیں ہوا کرتے ہیں جو آپ کی ایگریمنٹس ہیں جو آپ کے میساق ہیں وہ پلٹیکل فریم ورک پہ ہوتے ہیں ہمیں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے الیکٹڈ وزیراعظم کو مضبوط کرنے کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹس کو مضبوط کرنے کے لیے اصلاحات لانی ہوں گی اور اگر ہم وہ اصلاحات نہیں لائیں گے تو پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ ایک مزاق ہی رہے گا اور اسی لیے میں تو سمجھ رہا ہوں کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو آپس میں فاصلے کم کرنے چاہیے ہمیں جو آپس میں یہ جو الیکشن اور اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صرف الیکشن کی ارلی الیکشنز کی اوپر آمادگی ظاہر کرے ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے الیکٹورل فریم برک تہہ کرنے کو تیار کریں یہی بات تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں اگر حکومت ادلی الیکشنز کی اوپر آمادگی ظاہر کرے گی ہنڈرڈ پرسنٹ ہم حکومت کے ساتھ بیٹھ کے فریم برک الیکٹورل فریم برک کے اوپر بات کرنے کو تیار جو رمان صاحب کا الیکشن ہو جائے گا وہ کون سی باتیں بران خان صاحب کریں گے تو پہلے کراچی باروں سے کیوں اور دیر پای بران خان نے پہنا کیوں جو تو بات جائے تھے گوران آؤں بھی آجیں گے دیر پیٹور پر انتم کرتے گے پنا 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 پکیجز گیارہ سو اور کیا دیا اعلان کریں گے کہ جسے کراچی باروں کو فیلو کہیں گے کہ کوئی بات کی ہے کوئی بادہ ایسا ہے جو شایدہ اور اور اکر الیکشن کو کراچی سے ہار جاتے ہیں تو آپ یہ کہیں کہ کراچی پرمیشن میں دونم بھی کی ہے یا کہیں کہ ہم نے وادہ نہیں کی کہ مران خان میں زیادتی کی ایک نارد چار سال میں ایک دن کراچی کانوٹا ہوتا ہوتا ہے وہ کراچی سے الیکشن لگتا ہے آردے کی باتہ کیا کہیں گے کراچی کے لوگوں کو تو امران خان میں کراچی میں آکے وکیشنز بنانے کا ان کا مطالبہ نہیں ہے ان کا یہ مطالبہ نہیں ہے کہ امران خان آکے ہاکس بے پہ بیٹھ جائے اور وہ کام کریں کراچی کے لوگوں کا مطالبہ امران خان کی ٹیم سے یہ ہے کہ کراچی کے مسائل حال ہونے چاہیے اور کراچی کے مسائل حال ہونے کا سب سے جو بڑی مسئبت ہے وہ مراد علی شاہ ہے یہ ووٹ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو یہاں پہ ملنا ہے وہ اس لیے ملنا ہے کہ یہ دو ووٹ ہے ٹی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں کہ مسائل کا حل کریں اور پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم جو اب بھائے کی ہیں اب تو پیپلز پارٹی ایمکی ایم بیچاری سبسنڈری ہے نا پیپلز پارٹی کی وہ میرا یہ خیال ہے ایک ایڈیشنل سیکٹری بھی ایمکی ایم پر ان کا سنسس کی ڈیمانڈ بھی ختم ہو گیا ہے ان کے ساری ڈیمانڈ نہیں ختم ہو گیا ایمکی ایم بن ہوگی اب تو وہ بچارے میرا خلال زم ہونے جا رہے ہیں یہ گروپ پیپلز پارٹی میں ایک احتجاج کراچی کا جو ہے وہ ان دونوں میں پھر معذرت سے دونوں جماعتیں نہیں کہوں گا پیپلز پارٹی ایمکی ایم پارٹی جو ہے ان کے خلاف جو احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرانا ہے کیونکہ سارے وسائل ان کے پاس ہیں ساری ایڈمیسٹریٹیو ایتھارٹی ان کے پاس ہے تمام جو ان کے خلاف احتجاج پر لگانے کے لیے جو ہے وہ کراچی کے عوام جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے بوڑ دے گا اور جب تک یہ سسٹم ہم پوری طرح انشاءاللہ اس بار سندھ میں حکومت میں آئیں گے تو کراچی کے مسائل جو ہیں تائم بھی بڑا ہوگا مجدہ صاحب آؤلہ حکومت نے اردام لگایا تھا کہ موجودہ جو تاریخومت نے وہ امپورٹی لگا دے بگر دوسری جانے سے امرائیکہ میں لابسٹ جو ہے وہ کو آکھ میں متعلق کی آئے پچی سزار صاحب اور جہنم بنیران اس کو دیں گے اور بگریں گے تو ایک طرف بگیاں ہی آئیں ہیں کاندری کا پاکستان سیزمن ہے جو در لابنگ بھی خر رہے ہیں دیکھے میں نے شیخ رشید صاحب بھی آپ کے ساتھ ہوتے تھے وہ آئیس کا تدر نہیں آرہے پی ڈی آئی تو کوبست ممار کیا وہاں ہیں شیخ صاحب تو ہر جگہ ہے ہر جگہ کہیں ہیں میڈیا ریلیشنشپ کا فرق یہ ہے کہ ہم نے امریکہ میں اپنا پوائنٹ ٹو ڈیو دینا ہے امریکہ کے اندر بھی بہت جو بڑی پاپولیشن ہے اور انتظامیاں کے اندر بھی لوگ یہ نہیں اپروو کرتے ہیں کہ آپ دوسرے ملکوں میں جا کے رجیم چینج کریں ہمارا از اپلٹیکل پارٹی پہلی بات ہوئی ہے کہ پی ٹی آئی او ایس اے نے یہ ریلیشنشپ فرم ہائر کیا اور بلکل صحیح کیا ہے ہمارا کام ہے اپنا پوائنٹ ٹو ڈیو امریکن آڈینس تک پہنچانا ہمارا پوائنٹ ٹو ڈیو کیا ہے ہم امریکہ سے بڑے اچھے تعلقات چاہتے ہیں ہم امریکہ کے ساتھ پاکستان کے قریبی تعلقات کو اس ریجن کے لیے بڑا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں لیکن ہم واشنگٹن کو یہ اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ تیہ کرے کہ ہمارا وزیراعظم کس ملک کے دورے پہ جائے گا کس ملک کے دورے پہ نہیں جائے گا ہمارا وزیراعظم کون ہوگا کون نہیں ہوگا نو کونپیٹنس موو آئے گی وہ پاس ہوگی نہیں ہوگی ہر ملکی ریلیشنشپس کے لیمٹس ہیں اور ان لیمٹس کے اندر رہ کے جو ہے ایک اورکمنٹ آیا ہے شہباز گل کے بیان کے بعد کہ راشد محراز سے بھی اس کے اپسر نے ایک بات کہی تھی کہ اس نے نہیں مانی اور اس نے کیا اس نے بہتاری کری یا اس نے صحیح کام کے اداب کہ اپسر کی نہیں بات پانکے تو اور اس کے پاس تک یہ کہ آپ کو بھی کوئی ایسا ہی تاج جائے گا کہ آپ بھی یہ بات کریں گی اسی قسم کی اور اگر انہوں نے بات صحیح کر رہے ہیں وہ تو پھر آپ لوگ کی تو اس سے یہ بات آئے گی مستقل میں ان کی ایسی بات اس طرح سے آئے گی آپ کو بھی کہاں گے تکی کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہے نہ ہی ہمیں فوج کے انٹرنل ایشوز کے اوپر کوئی زیادہ کومنٹ کرنے کے یہ تو دشمن چاہتا ہے جو سوال آپ نے کیا یہ حندوستان چاہتا ہے یہ ڈیبیٹ ہو پاکستان یہ لوگ جو ہیں ہمارے دشمن ہیں وہ بی ایل اے پی ٹی ایم ٹائپ کراؤڈ یہ چاہتا ہے کہ یہ سوال ہو فوج پاکستان کی افجہتی کے لیے پاکستان کی انصاف جو ہیں وہ اس کو ریپیزنٹ کرتی ہے پاکستان قوم کی ایسپریشنز کو ان کی خواہشات کو لہٰذا یہ دونوں جو ہیں وہ بہت پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں جہاں تک شباز گل صاحب کا تعلق ہے میں یہ سمجھتا ہوں ان کا جو بیان ہے جب آپ یہ جو ایاز صادق فضل الرحمن نواز شریف کیپٹن سافدر مریم نواز ان کے بیانات کو اور فوجہ آصف ان کے بیانات کو اور شباز کے بیان کو ساتھ ملا کے چلاتے ہیں تو آپ کو لگتا یہ ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ حد کروس کی ہے بنسبت شباز کے ہمارا صرف یہ ہے کہ آپ ایکول ٹریٹمنٹ پہ آپ ان سب کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں انہیں کہہ دی بالکل انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا ہے مران خان صاحب کے پاس کنجاب اور اپی پہ وہ حمومت ہے اور اسمبلیات روڑنے کا ایک اختیار ان کے بعد پیٹیا ایک بات بطن جہرمین وہ ٹوٹ کب استعمال کر رہی دوسرا جن کو نیشنل لیڈر کہہ رہے ہیں کہ فراد ہوگی ملک ریاض اور آرف نکوی کی حمایت میں سامنے آئیں تو یہ کہہ نیشنل لیڈر کی درمیداری جس پر ہر بور پاکستان کی پر چوری کرنے کا الزام ہے مجھے نہیں بتا ان کے اوپر کیا الزام آیا اگر ہیں آپ الزام ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کے جو کرمنل ایلیگیشنز ہیں آپ کو زیادہ پتا ہے کہ وہ ایکیوز ہیں تو آپ ان کے اخلاف پارٹی بن جائے یہاں پہ شروع کرا لیں مجھے نہیں پتا عرف نکوی کے اوپر کیا الزام ہے ہمیں تو یہ بتا ہے کہ عرف نکوی جو ہے وہ پاکستان کا سٹار تھا دوزار بارہ تک اگر کسی نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی فیننس میں نام بنایا تھا عرف نکوی تھا اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ برطانیہ کی طرف سے صرف اقزام لگانا اتنا احترام کا باعث ہے کہ آپ جیسے لوگ کہیں کہ وہ کرمنل ہے تو پھر آپ یہاں پر پارٹی بن جائے کے پی اور پنجاب اسمبلی جس طرح میں نے آگے ارز کیا دیکھیں یہ شترانچ کا کیل اس میں ہم کے پی اور پنجاب اسمبلی کسی کی معصوم سی خواہش پر نہیں توڑ سکتے ہمارے ساتھ بیٹھیں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو ریڈو کریں گے تو پھر ہم الیکشن اس کو اسمبلی توڑنے کے اور سندھ اسمبلی کو توڑیں گے سندھ اسمبلی کو توڑیں الیکشن کمیشن کو ریڈو کریں ہم پنجاب اور کے پی اسمبلی توڑنے کا سوچ سکتے ہیں اور اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر صرف اسمبلی کا الیکشن اسلام آمار کا ہوگی پنجاب اور کیپی میں ہماری حکومت ہوگی اور صرف اسلام پارک کلیکشن اچھے ابھی یہ پیش کیا جارہا کہ پانچ سال تک جو ہے وہ نہ ہی ہونی تھی یہ تاہیات نہیں ہونی تھی نواز شریف صاحب کی واپسی کا جو ہے وہ بھی کہا جارہا کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں کیا وہ اس کے لیے آپ کوٹ میں جائیں گے کہ یہ ان کو گرفتار کیا جائیں ہمیں کوٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کوٹ میں تو وہ پہلی ہی کنوکٹڈ ہے نواز شریف کی اوپر ہمارا واپسی پہ تو کوئی اختلاف نہیں ہے نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں گو وہ کہتے ہیں کہ میرے بچے جو ہیں بریٹی سیٹیزن ہیں ان پر پلائی نہیں ہوتا لو لیکن جتنا پیسہ بچے بھی ماشاءاللہ لے گئے ہیں ان کو بھی واپس لانا ضروری ہے لیکن نواز شریف پاکستان کے شہری ہیں پاکستان آنے کی حد تک تو ان کا رائٹ ہے وہ تم کو واپس آنا چاہیے ہم تو ملکہ کہہ کے تھکے ہیں کہ آپ نے لندن میں کوئی ریسٹورنٹ نہیں چھوڑا جہاں پہ آپ نے جا کے ریویو نہیں لکھ لیا اب آپ کراچی کے لہور کے ذرا آئے ادھر دیکھیں اور یہاں پہ آکے انہوں نے کرنا کیا ہے انہوں نے جیل جانا ہے اڈیالا جیل وہ اپنی مرضی سے کے ہوئے تھے آسواری کورٹ لکپت اڈیالا میں تھے وہاں سے کورٹ لکپت رانس فر ہوئے کورٹ لکپت جیل میں انہوں نے جانا ہے اڈیالا میں تھے